تو جناب یہ میں نے آج ایک شرٹ سلائی کی ہے جو کہ میرے نیبر کل دیکھے گئی تھی اور باز جی انہیں چاہیے چاہیے اور یہ دیکھیں اتنی بڑی اور کھلی ہے شرٹ اور یہ یہ میں نے ان کی بس بنای ہے بس یہاں پہ ترپائی رہ گئی ہے اوپر والے گلے کی باقی ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ناشتہ وغیر کی ہے میں نے یہ شرٹ سلائی کی ہے کیونکہ انہیں جب بھی شرٹ چاہیے نا ارجنٹ ہی چاہیے اور بس جلدی چاہیے تو بس میں ناہاں بھی کرتی رہتی ہوں لیکن وہ کہتی ہے نہیں مجھے کار کے سٹیچ دو تو یہ بلکل سمپل ہے جلدی کار دو تو بس میں نے کار دی گئی لیکن آج میں نے کہا ہے کہ جب وہ لینے آئیں گی تو میں نے انہیں سوری کرنا ہے کیونکہ اب سردیوں کے دن ہیں اور بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا اور اپنے میرے کافی کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو کہ میں نے سٹیچ کرنا ہے تو یہ ہو گیا اور آج میری بیٹی کی چھوٹی ہے وہ دھوری برتن اور باقی جو ہے ابھی میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا سب کام ایسے اُلٹ پُلٹ ہوئے پڑے ہیں دکھاتی ہوں میں ابھی آپ کو یہ دیکھیں یہ کپڑے وغیرہ ادھر سارے جو دھوپ لگوائے ہیں اور کچھ ان میں سٹیچنگ کرنے والے ہیں وہ بھی سارا کچھ ادھر بکھ رہا ہوا ہے بستروں کا کچھ یہ حال ہے مطلب کوئی کام نہیں کیا کیونکہ کوئی جب سٹیچنگ کا کام آ جاتے ہیں تو پھر سارے کام میرے رہے جاتے ہیں تو شکر الحمدللہ آج بیٹی میری گھر میں ہے وہ دھوری ہے برتن اور یہ دیکھیں یہ بیچاری برتن دھوری ہے یہ ایک دن اس کی کوئی چھوٹی ہو تو یہ میری ہیلپ کرا دیتی ہے تو یہ برتن دھوری ہے بیٹا گیا ہوا ہے اور بس اب میں ڈسٹنگ وغیرہ کروں گی جھاڑو لگا ہوں گی جو باقی کام ہوں گے وہ میں کروں گی کھانا وغیرہ بناوں گی میں نے ابھی میں نے فریش بھی ہونا ہے تو بس جو بھی دن کی روٹین ہوگی اس پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور مجھے بھی دعا میں یاد کیا رکھا کریں اور میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو جناب یہاں پہ باقی کام ہو رہے ہیں تھوڑے بہت تو میں آگئی ہوں اپنی روم میں بیڈ شیٹ چینج کی ہے تکیوں کے کور چینج کی ہے اور آج کیا کرنا ہے کپڑے وغیرہ سمیٹ رہے ہیں جو میں نے دھوپ لگوائی تھی کل تو وہ سارے سمیٹ رہے ہیں سب کے سمیٹ کے سب کے اپنی اپنی علماریوں میں رکھ دوں گی اور پہلے والے جو جو گرمیوں والے کپڑے ہیں وہ ساروں کے تہیں لگا کے سمیٹ کے اور ان کو رکھ دوں گی اوپر اپنی علماریوں میں تاکہ وہ پھر نیکس گرمیوں میں زندہ رہے تو ان کو نکالیں گے اور اب بھی دیکھیں یہ سردیوں والے جو میں نے رکھے ہوئے تھے وہ اس طرح ساری چیزیں نکل رہی ہیں سویٹ رہے ہیں جرسیاں کپڑے اور سکارف وغیرہ ہر چیز تو یہاں تو جناب یہاں پہ ہو رہی ہے تھوڑی بہت دسٹنگ اور میری بیٹی نے کہا کہ آپ ٹینشنلی میں ہوں گھر میں تو میں سارے دسٹنگ وغیرہ سارے کام کر دوں گی بردن اس نے دھو دیا ہے پھر اس نے دسٹنگ بھی کی جھاڑوں بھی لگایا سارا کچھ چیزیں بھی سمیٹھیں کیونکہ میں نے فریش بھی ہونا تھا اور میں ویسے بھی تھکی وی تھی کیونکہ میں نے وہ شرٹ وغیرہ سلائی کی تھی نا صبح صبح ناشتے کے بعد ناچتے کے بعد تھوڑا سا پہلے میں ریسٹ کرتی تھی بیٹھتی تھی آج بلکل نہیں بیٹھتی تو مجھے میری ٹانگوں میں اتنا دار دونے لگیا اور مجھے چکر آنے لگے تو پھر میری بیٹی پیچاری نکا کے آپ ٹینشنل ہو میں کار لوں گی تو بس وہ پھر سارے کام جو چھوٹے موٹے سارے کام اس نے مجھے کار کے دیئے سفائی کی دسٹنگ کی برتند ہوئے سب کچھ کیا پھر تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا پھر پھر میں فریش ہوئی فریش ہو کے تھوڑا دیر میں چھت پہ چلی گئی چھت پہ مزدور ایک سائٹ پہ لگے ہوئے لیکن ایک سائٹ پہ نظر نہیں آتے تو وہاں تھوڑا دیر بیٹھی رہی دھوپ میں دھوپ سکتی رہی کیونکہ یہ تھنڈ ہے اچھی خاصی ہمارے پاس دھوپ سکتی رہی بال کنگی کیے پھر واپس آگئی نیچے اور پھر آکے میں نے نیچے آکے جو تھوڑے بہت میرے کام تھے کپڑے میں نے اس طرح وغیرہ کرنے تھے وہ دو تین سوٹ وہ کی ہیں باقی جو کپڑے تھے وہ سمیٹے جو چیزیں بکریویں تھے کچھ میں نے سمیٹی ہیں باقی سارا میری بیٹی نے کام کیا اور پھر اینڈ پہ میں نے آکے تو کپڑے دھوئے تھے ہاں جی پھر میں نے کپڑے دھوئے تھے کپڑے دھونے کے بعد پھر میں نے بنایا تھا سالن اور سالن میں نے بنایا تھا بنائی تھی تڑکے والی ڈال اور یہاں پہ برکے انکتنا پیارا موسم یہ دیکھیں لنمازی دا سی تڑکے والی ڈال یہاں پہ رےڈی تھی۔ جہاں پہ لگانا تلسن کا تڑکہ اور وہ میں لگا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے میں بھی بنا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے میں تڑکہ لگا رہی تھی یہ کلپ تو میں نے بنا لیا اور تڑکہ لگانے لگ ہوں تو وہ کلپ آجائی نہیں اور اس ٹیم آیا جب میں سارا کچھ اندر ڈال چکی تھی تو میں نے کہا چلیں کوئی بات آئے جانا ہے تو یہ تھا میرا مزدار قسم کا تڑکے والی ڈال کا سالن اور اس طرح کون کھاتے برطن میں مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا